السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جس نے عالم کفر کو ان کے گھر میں گھس کر مارا اور اسلام کا پرچم بلند کیا اور ناظرین عربوں کے ایک خواب کو تعبیر بخشی تو چلیں چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تارک بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے انہوں نے 711 اسوی میں ہسپانیا یعنی کے آج کے دور کا اسپین مسیحوں کی حکومت پر قبضہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا وہ ہسپانوی تاریخ میں تارکل ٹویٹروں کے نام سے جانے جاتے ہیں انہیں اسپین کی تاریخ کے اہم ترین عسکری رینماوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے شروع میں وہ اموی صوبہ افریقیہ کے گورنر موسیٰ بن نسیر کے نائبتے جنہوں نے ہسپانیا میں ویزو بھو بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر تارک کو ہسپانیا پر چڑھائی کا حکم دیا ناظرین تو وہ دن بھی آ گیا جب مسلم شہروں نے کفر کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی تیس اپریل سات سو یعنی اسوی کو تارک کی افواج جبرالکر پر اترین واضح رہے کہ جبرالکر اس علاقے کی عربی نام جبل اور تارک کی بگڑی شگل ہے اسپین کی سرزمین پر اترنے کے بعد تارک نے تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا اور فوج کے سامنے ایک پر جوش تقریر شروع کی تاکہ فوج فرار کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے انہوں نے سات ہزار کی مقتصر پیش قدمی شروع کی اور بعد ازاں انیس چولائے کو جنگ وادی لکا میں ویزو بھوت حکمران لزرے کے ایک لاکھ کے لشکر کا سامنا کیا اور مارکے میں ایک ہی دن میں بہترین شکست دی جنگ میں روڈرک مارا گیا اور یہ جنگ مسلمانوں نے فتح کی دوستوں تارک بن زیاد نے بغیر کسی مضامت کے دار الحکومت تلیتہ پر قبضہ کر لیا تارک کو ہسپانیا کا گورنر بنا دیا گیا لیکن جلد نے دمشق طلب کیا گیا کیونکہ خلیفہ ولی دول سے ہسپانیا پر چڑھائی کی اجازت نہیں لی گئی تھی دوستوں ہم آپ کو تارک بن زیاد کی وفات کے بارے میں بتا دے چلیں کہ اس عظیم جرنیل کی وفات نہائی تنگ دستی اور گربت میں ہوئی تارک بن زیاد کی وفات سن سات سو انیس ایسوی کو ہوئی